آخری کلمات میں پڑھوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کیونکہ یہ میں سمجھم میری زندگی کا یہ خدا ساتھ بے لکر مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اسم جسکہ ہے میں دل کی تیر سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بیار اسلام وہ ہندویزم ہو سکتا ہے برزیزم ہو سکتا ہے عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کے لازم ہے کہ حکومت اس کے حال ہے تلوار جو ہے قرآن کی ملک کرے قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے یہ دو چیزیں کٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی اسی میں حاضرت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنہ دی اور پھیری یہ اجازہ ہے ایک سہرہ نشی کا بشیری ہے آئی نظارِ نبی اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیروں میں بشار سے دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لئے یہ نام آت مہر ساتھ نظیر جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا اراج اس طرح ہے مگر جب سے یہ اراج الگ ہوئے ہیں جس کو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی کرو نمبروں پر نہیں سیاسی بات نہیں کرے کوئی دین و دولت میں جس طرح دائی حوض کی امیری حوض کی لیبر بک رہے ہیں تمہاتیں بک رہی ہیں دیکھتے جائیں یہ سنت ہے اب سنیں آپ ایک آجی بارت واقعی انسان اللہ پھر دیشتے جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں شیخ محمد عبدالل اور ان کے شاگر جنہ میں تو سید الرجی رضا بہت ان سے سیر المنار لکھی تو انہوں نے کتاب لکھی علیہ السلافہ ملے ماند یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کھتے یہ اردو بندی چھپی نہیں چاہیے مولانا فکر اللہ جاتے تھے نہیں ہو چھپ چکی شائع ہونا چاہیے اس کے لابت کیا ہے اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح بلباد ہوئی تو یہ جو اس پارے میں لکھتے ہیں صرف ایک والا باقی کر آئے تو آئیو آر امینو آکرین تیس وحدہ وی بکڑ میرا عمر کی تہل حق کے مل حضل اور مسئلہ باقی عرب کیا راہ حضر معاویجہ وستخلاف لے یزید الفاسق الفادر بکوبت الارحاب مہتحہ ورشوت سمام مجیہ سکرا کہتے ہو کون جس کی کوپڑی میں تھوڑی سی بیکل ہے وہ حضرت ابو بکر جو عمر کو اپنے خلاف کیا جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو بلایا عدل کو بھی آدمی رکھا مسئل کو لکھا اس میں بھی اپنی مردی نہیں کی بڑے بڑے چوٹی کے صاحب کو بلایا ان سے مشورہ کیا جنہوں نے اختلاف عمر رضی نا کا جنہ جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا جو چوٹی کے عمد کے روح سے مشورہ کیا کون اکرماند آدمی اس کو سمجھ سکتا کہ مابیہ نے اپنے بیٹے فاسق فادر کے لیے جو عید دیا ایک طرف ڈرا کر دوسری طرف جتنے چوٹی کے سردار سے قبیلوں کے ان کو پیسہ دیا اور پھر باتا ہے جو بات میں نتیجے نکرے وہاں خرابنیاں اپ جاتی تب بھی تھی سنت سی اس کی یہ بری سنت برا رواز اس نے ڈالا اسے جو پھر نتیجہ نکلا جتنے لوگ حکومت پائے انہوں نے اس کو اپنی جابیر بنا دیا اپنے بیٹوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی اس کو خسین کیا جیسے مال اور زیادہ کبھی نہیں پھوچھا نہ علماء سے نہ امت جس کو جی چایا دے گئے اللہ انہ حضیح امار عصبیت القوة القاہرہ تل مخارف حضر القرآن و سنت السلام یہ صفح انہیں نے چونکی قرآن جس کے ہاتھ میں جو چاہ کرے یہ سارے عمار اس کن ٹیتہ ہیں اسلام کے ساتھ ان کا رائی برابر تل بقی انشاءاللہ و آخر رضا و الحمدر اللہ الرحمن و سلام